اور تمام ناظرین کے لیے نیک خواہشات اور اخترامات اب میں آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں ڈیٹا مینو کے تحت کچھ امپورٹن کمانڈز کے بارے میں بتا رہا ہوں اور یہ کمانڈز اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے میں نے اپنے مائکروسوفٹ ایکسل کے ورگ بک میں شیٹ نمبر دو اور تری کریئیٹ کیے ہیں اور ان شیٹ پر میں نے کچھ ڈیٹا بھی پلیس کیا ہے ٹیبیولر فارم میں اب میں اس ڈیٹا پر کچھ فلٹرز اپلائی کروں گا تو ڈیٹا مینو کے تحت میں اگر فلٹر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہر کولم پر فلٹرز اپلائی ہو گئے ہیں اب ان فلٹرز پر کلک کر کے میں اپنی اس ڈیٹا کی فلٹریشن کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں فادر نیم کے فلٹر پر کلک کروں تو یہ دیکھئے دائیلوگ باکس اپن ہو جاتا ہے اگر میں سیلیکٹ آل کا اپشن چک رکھتا ہوں تو پھر تمام ریکارڈ ڈسپلی ہوں گے لیکن اگر میں صرف فرائیڈے اور منڈے کو چک کروں تو آپ دیکھئے صرف وہ ریکارڈز ڈسپلی ہو رہے ہیں جن کے کولم سی میں فرائیڈے اور منڈے کے وارڈز ہو کیونکہ یہ فلٹر میں اب کولم سی پر اپلائی کر رہا ہوں اسی طرح میں اگر سیٹرڈے کو بھی چک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام ریکارڈز ڈسپلی ہو رہے ہیں جن میں فرائیڈے سیٹرڈے اور منڈے کے الفاظ شامل ہیں میں اگر دوبارہ اس کو سیلیکٹ آل کروں تو آپ تمام ریکارڈز ڈسپلی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان فلٹر کو نہیں میرے ڈیٹا پر اپلائی کرتے ہیں تو سپوز میں اس کیلئے کولم ایف کو چوز کرتا ہوں جس میں میں نے اردو کے مارکس ریفلیکٹ کیے ہیں تو فلٹر آل ریڈی اپلائی ہے میں اس فلٹر پر کلک کروں گا اور یہاں پہ دیکھیں میں اگر سیلیکٹ آل کا آپشن چک رکھتا ہوں تو پھر یہ تمام ریکارڈز ڈسپلی ہوں گے لیکن اگر میں چاہوں کہ صرف وہ ریکارڈ ڈسپلی ہو جس میں فورٹی اور فورٹی تری کے نیومیرک ہو تو وہ بتایا تو پھر میں فورٹی اور فورٹی تری کو چک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں صرف وہ ریکارڈز ڈسپلی ہو رہے ہیں جن میں فورٹی تری اور فورٹی کے ورڈز ٹائپ ہے اسی طرح میں اگر فورٹی فائیو کو بھی اس کے ساتھ سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھئے اسی طرح سپوز میں اگر چاہوں کہ نہیں مجھے ایک خاص ڈیجٹ سے جو گریٹر نمبر ہو یعنی بڑا نمبر ہو صرف وہ دیکھائے تو اس کیلئے پھر میں اس آپشن کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے میں گریٹر دن کا آپشن سیلیکٹ کروں گا سپوز یہاں پر میں کنڈیشن دیتا ہوں کہ مجھے صرف وہ ریکارڈ دیکھائے جو سکٹی سے گریٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ اب میں کولم اپ پہ یہ اپشن اپلائی کر رہا ہوں تو دیکھئے یہ وہ تمام دیجٹ سے جو سکٹی سے گریٹر ہے اگر میں ففٹی سے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھئے وہ تمام دیجٹس ڈسپلی ہو رہا ہے جو ففٹی سے گریٹر ہے اسی طرح میں اگر لیس دن کا آپشن سیلیکٹ کروں تو اب یہ مجھے وہ دیجٹس دیکھائے گا جو ففٹی سے لیس دن ہے یعنی کم ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ سیونٹی ٹائپ کرتا ہوں تو اب یہ مجھے صرف وہ دیجٹس ڈسپلی کر رہا ہے وہ ریکارڈز ڈسپلی کر رہا ہے جو سیونٹی سے لیس دن ہے اسی طرح آپ یہ باقی اپشن بھی ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھیں فور ایکزامپل اگر میں بیٹوین کا اپشن سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں کہ مجھے ففٹی اور سیونٹی کے درمیان جو دیجٹس سے وہ دیکھائے تو اب صرف ففٹی اور سیونٹی کے درمیان جو ریکارڈز ہیں وہ ڈسپلی ہو رہے ہیں اسی طرح اگر آپ یہاں سے ٹاپ ٹین کا اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر صرف وہ ڈیجٹس ڈسپلی ہوں گے جو اس اف کولم میں ٹاپ ٹین ہو یعنی سب سے زیادہ ہو اور وہ صرف دس ہو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ٹاپ ٹائپ ڈیجٹس یا ریکارڈز ڈسپلی ہوتا آپ یہاں پہ ٹائپ کرے تو دیکھئے اب صرف ٹاپ ٹائپ ڈیجٹس ڈسپلی ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ باٹم کا رول اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ باٹم ٹین کا اپشن سیلیکٹ کریں اور یہاں پر پھر آپ ٹین ٹائپ کرے تو اب جو کم سے کم ڈیجٹس ہیں کمانز کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسنڈنگ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ میرا ڈیٹا اس طرح ترتیب دیا جائے کہ پہلے وہ الفاظ ڈسپلی ہو جو اے سے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ الفاظ جو بی سے شروع ہوتے ہو اور پھر وہ الفاظ جو سی سے شروع ہوتے ہو اور اسی طرح زیڈ تک جبکہ ڈیسنڈنگ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ میرا ڈیٹا اس طرح ترتیب دیا جائے کہ پہلے وہ الفاظ ڈسپلی ہو جو Z سے شروع ہوتے ہو پھر وہ الفاظ ڈسپلی ہو جو Y سے شروع ہوتے ہو اور اسی طرح In The Backward Direction تمام الفاظ ڈسپلی ہو تو فور اگزامپل میں کولم C پر Ascending یا Descending Order کے آپشن اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کولم C کو سلیکٹ کیا یعنی میرا کرزر اب کولم C میں ہے تو اب میں اگر Sort A To Z کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو میرا ڈیٹا Ascending Order میں ترتیب دیا جائے گا یعنی ترتیبیں نزولی ٹھیک ہے تو میں نے اس پر کلک کیا اب دیکھئے پہلے وہ الفاظ ڈسپلی ہو رہے ہیں پھر M سے پھر S سے پھر T سے اور اسی طرح آگے جا کے یہ W تک اگر میں اس پر Sort Z To A کا آپشن اپلائی کرتا ہوں تو پھر میرا ڈیٹا Descending Order میں ترتیب دیا جائے گا یعنی پہلے وہ الفاظ ہوں گے جو Z سے شروع ہوتے ہیں پھر Y اور اسی طرح پھر In The Backward Direction تو میں Sort Z To A کے آپشن پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھئے میرا ڈیٹا جو ہے وہ Descending Order میں ترتیب دیا گیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آپ جس کولم پر بھی یہ آرڈر اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کے جو corresponding values ہیں وہ automatically اس کے ساتھ adjust ہو جاتی ہے یعنی اس ڈیٹا پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے اپنے ڈیٹا پر کچھ filters اپلائی کیا ہو اور آپ ان فلٹر کو clear کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ clear filter کے کمانڈ پر کلک کریں اب میں آپ کو کولم آئی پہ لے کے جاتا ہوں یہ کولم آئی ہے اور اس میں میں نے total marks reflect کیے ہیں ٹھیک ہے اب میں last column میں move کرتا ہوں suppose یہاں پر میں type کرتا ہوں جو پہلا digit ہے ٹھیک ہے یہ total marks میں یعنی two two three تو میں یہاں پہ اگر two two three type کروں اور پھر انٹر کی پرس کروں ٹھیک ہے دوبارہ میں اس کو select کروں اور select کرنے کے بعد اگر میں flesh fill کا کمانڈ select کرتا ہوں تو یہ بھی کہ یہ پورا آئی column column ao میں reflect ہو گیا ہے یعنی آپ کوئی بھی pattern اس کو دے دے for example میں یہاں پہ اس کو یہ c grade دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ c type کیا اور انٹر کی پرس کیا اب میں دوبارہ flesh fill کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھے پورا m column جو ہے وہ column p میں reflect ہو گیا ہے اب suppose میں column q پہ move کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک validation دیتا ہوں کہ اس میں صرف یہ یہ data اگر میں insert کروں تو اس کو آپ accept کریں اس کے علاوہ کسی data کو accept نہ کریں تو میں نے column q کو select کیا اور پھر میں data validation کے کمانڈ پہ کلک کروں گا جب میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کونسی چیز column کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں وہ criteria choose کروں گا suppose میں hall number choose کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو دیتا ہوں کہ صرف 10 اور 20 کے درمیان جو digit سے ان کو column کرے اور میں اس کو ok کرتا ہوں تو suppose میں یہاں پہ 9 type کرتا ہوں تو دیکھیں یہ مجھے بتائے گا کہ آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ data validation setting کے مطابق میں اس میں صرف 10 to 20 digits insert کر سکتا ہوں suppose میں اس میں 20 insert کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا میں اگر اس میں 21 insert کرنا چاہوں گا تو یہ نہیں add ہوگا کیونکہ میں نے اس پر data validation کے option apply کی ہے suppose میں اس کو دوبارہ select کرتا ہوں اور data validation کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ ایک criteria میں change کرتا ہوں اور اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اس میں صرف date insert ہونا چاہیے اور کونسا date تو suppose میں اس کو دے رہا ہوں کہ ایک ایک دو ہزار بائیس سے لے کر ایک تین دو ہزار تئیس تک کا date آپ اس میں insert کرے باقی نہ کرے ٹھیک ہے اور میں اس کو ok کرتا ہوں تو اب اس میں صرف میں date insert کر سکتا ہوں اور وہ بھی اس range کے مطابق for example اگر میں آپے type کرتا ہوں 2019 ٹھیک ہے تو یہ ہوگی کہ یہ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو 2022 کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو بیکی یہ ہو رہا ہے اسی طرح for example اگر میں type کرتا ہوں ایک چار دو ہزار تئیس تو یہ اس میں add نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس validation range کے درمیان نہیں آتا یہ digit ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو one three کروں تو پھر یہ اس میں insert ہو جائے گا اب میں sheet number three پر move کرتا ہوں اور آپ کو consolidate کے command کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ sheet number three پر دیئے گئے table کو سمجھیں column A میں میں نے مختلف regions کو reflect کیا ہے تو میرے پاس تین region ہیں north, south اور east جبکہ column B میں میں نے وہ product reflect کیا ہے جو ان region میں sale out ہوئے ہیں اور صرف دو product ہے product A اور product B جبکہ c میں پھر ان product کی market value یعنی price ہے تو یہاں پر بھی کہ north نے دو product sale کیا ہے ایک 100 روپیز کا اور ایک 150 روپیز کا اسی طرح south نے بھی دو product sale out کیا ہے ایک 120 روپیز کا اور ایک 180 روپیز کا اسی طرح east نے بھی دو product sale out کیا ہے ایک 90 روپیز کا اور ایک 100 30 روپیز کا اب میں اس table کو consolidated form میں convert کرنا چاہتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ مجھے north کا sum total حاصل ہو کہ اس نے کل کتنے مالیت کے product sale out کیا ہے south نے کتنے مالیت کے product sale out کیا ہے اور east نے کتنے مالیت کے product sale out کیا ہے تو اس کیلئے میں sheet number 4 پر navigate کرتا ہوں اور events sale کو select کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا consolidated data یہاں پر reflect ہو پھر میں consolidated کے command پر click کرتا ہوں یہاں پر اگر کوئی reference sale select ہو تو اس کو آپ select کرے اور minus سے اس کو ختم کر دے اب میں یہاں پر click کروں گا اور وہ table select کروں گا جس کو میں consolidate کرنا چاہتا ہوں تو وہ table sheet number 3 پر ہے میں نے sheet number 3 کو select کیا پھر میں نے اس table کو select کیا ٹھیک ہے اور پھر میں نے دوبارہ اس پر click کیا اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ اپنے labels کو top row میں reflect کرنا چاہتے یا lift column میں آپ یہاں پر دیکھئے اب جو labels ہیں یعنی north, south اور east یہ lift column میں reflect ہو رہے ہیں جبکہ region, product اور sale یہ top row میں reflect ہو رہے ہیں تو سپوز میں consolidated beta کا label lift column میں چاہتا ہوں تو میں lift column کو check کروں گا اور top row کو unchecked کروں گا اور یہاں پر دیکھئے function پہلے سے ہی apply ہے sum اگر آپ کوئی اور function apply کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ وہ function select کریں اب میں اس کو ok کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sheet number 3 پر وہ consolidated data reflect ہو رہا ہے اور اس کی جو label ہے وہ lift column میں یعنی column A میں reflect ہو رہا ہے north نے total جو product sale out کی ہے اس کی value 250 روپیز ہے south نے جو sale out کی ہے اس کی value 300 روپیز ہے اور اسی طرح east میں جو sale out کی ہے تو اس کی total value 220 روپیز ہے میں اس کو control z سے undo کرتا ہوں اب دوبارہ میں consolidate کے command پہ کلک کرتا ہوں دوبارہ میں اس reference range کو select کرتا ہوں اس کو delete کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں اب میں دوبارہ اپنے reference table کو select کرتا ہوں یعنی اس data کو میں consolidate کرنا چاہتا ہوں دوبارہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اب میں اپنی label چاہتا ہوں top pro پہ یعنی مجھے lift column میں نہیں چاہیے تو میں نے lift column کون چک کیا اور top pro کو چک کیا اور اس کو میں ok کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹ نمبر پور فروہ کنسلیڈیٹیڈ ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے لیکن ابھی ٹاپ رو میں لیبلز ریفلیکٹ ہو رہے تو میں اس کو کنٹرول زیٹ سے انگو کرتا ہوں اب میں دوبارہ شیٹ نمبر ون پر نو کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں نے ہر سبجک کے انڈیویجیول مارکس ریفلیکٹ کیے کولم ای میں انگلیش کے مارکس ہے کولم ای میں اردو کے مارکس ہے کولم جی میں میٹس کے مارک سے اور کولم اچ میں سائنس کے مارک ہے سپوز میں ان تمام کولمز کا ایک گروپ کریئٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہ تمام کولمز سلکٹ کیے اب میں اگر گروپ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ گروپ ہو گئے ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اس طرح منیمائز یا مکسیمائز کر سکتا ہوں دیکھئے سپوز میں دوبارہ ان کولمز کو سلکٹ کرتا ہوں اور اب میں ان کولمز کو انگروپ کرتا ہوں تو میں انگروپ کے کمانڈ پر کلک کروں گا اب یہ انگروپ ہو گئے ہیں تو امید یہ دیئر ویورز آپ مایکروسوفٹ ایکسل میں ڈیٹر ایٹ مینیو کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید امپورٹن کمانڈز اور فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ